اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہنگ آؤٹ ایم یور ہوز شیراس یہ ابھی جہاں جس لوکیشن پہ موجود ہوں باچی شہر اور یہ باچی شہر کا سب سے اولڈسٹ نیبر ہوت ہے اس وقت جہاں میں موجود ہوں اور یہ بہت ہی پورانے سٹائل کے یہاں پہ مکان بنے ہوئے ہیں اور ابھی جس اسفیڈ پہ میں چل رہا ہوں اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ویلاز تھے ان سارے ویلاز کو موسٹلی کمرشلائز کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت جو میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فسٹ راو بھی کمرشلائز کر دی گئی ہے ان فسٹ راو کے پیچھے جو ویلاز ہیں وہ ابھی بھی ریزیڈینشل ویلاز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت لوکیشن ہے خوبصورت انوائرمنٹ ہے یہاں کا یہ آفیسز بنا دیا گئے ہیں یہ سب ویلاز تھے اور ان سب ویلاز کو اب آفیس بنا دیا گیا ہے بہت ہی اولڈس اسٹائل کے ہیں اور ان کو پریزرپ کر کے رکھا ہے یہاں پہ ڈاکٹر ڈینٹسٹ ڈسکولز کینڈرگارڈن لوئیرز ڈانس کلاسز اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ اور شاپس ریسوارنٹس یہاں پہ بنے ہوئے بہت خوبصورت لوکیشن ہے یہ اور یہاں سراؤنڈنگ میں مین سٹریٹ ہے جہاں بس اسٹاپ بھی بنا ہوئے ہیں وہاں تمام تر بینکس بنے ہوئے لائن سے اور یہ یہاں جو فرس ٹراؤ کے پیچھے ہیں یہ بلاز ابھی بھی ایسے ہی ہیں اور اس سامنے جو ہائی رائز بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان ہائی رائز بلڈنگ میں سے ایک بلڈنگ میں میں رہتا ہوں اس کو بچی شہر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل گارڈن کی طرح ہے یہ پورا ایریا اور پورا نیبر ہوت اور کئی کلومیٹر تک گرینری ہی ہے بے انتہا یہ سارے بینگلوز ہیں پیچھے اور جو فرنٹ راو پہ جتنے بھی اپارٹمنٹ ہیں ان سب اپارٹمنٹ کو جو فرنٹ راو پہ بلاز تھے ان سب بلاز کو کمچلائز کر دیا گیا کیونکہ یہ ایک سینٹر میں نیبر ہوت جو بنا ہوا تھا اس سینٹر میں جتنے بھی بلاز تھے ان کو تو کمپلیٹلی کمچلائز کر دیا گیا ہے اور یہاں کینٹر گارڈن سکولز بھی ہیں کافی سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو بہت خوبصورت کنسٹرکشن ہے بہت زبردست نیبر ہوت بنا ہوا ہے یہ یہاں ڈے کیا سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں یہاں کینٹر گارڈن بھی بنے ہوئے ہیں یہاں ریسٹرانٹ بنا ہوا ہے سوشی چینیز ریسٹرانٹ اور یہ اس نیبر ہوت کی مین سٹریٹ ہے جو کہ یہ اپارٹمنٹ روڈ فیسنگ ہے مین روڈ فیسنگ اور یہاں پر بینکس اور ریسٹرانٹس بنے ہوئے شاپس بنی ہوئے ہیں اس کا کمرشل ایریہ ہے جہاں مارکٹ اور گروسری سٹورز وغیرہ بنے ہوئے ہیں بینکس بنے ہوئے ہیں اور یہاں ادھر مین روڈ ہے اور مین روڈ کے اپوزٹ سائٹس پہ کمیونٹی سینٹر اور بینکس بنے ہوئے ہیں سکولز بنے ہوئے ہیں یہ ہم روڈ کی اپوزٹ سائٹس پہ آگئے ہیں اور یہاں روڈ کی اپوزٹ سائٹس پہ تمام طرح بینکس بنے ہوئے ہیں پرنٹ پہ بھی بینکس ہیں اور ان بینکس کے پیچھے بھی جو رو ہے ان میں بھی بینکس بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد مزید پیچھے وہاں کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ریسٹرانٹس بنے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ انٹرنیشنل چینز بھی ہیں کافی یہاں ساربکس میکڈونلڈ اور کافی ریسٹرانٹس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں برسا اسکیندر کباب برسا اسکیندر کباب بہت زبردست ہوتا ہے اور میں یہاں فرس ٹائم آیا تھا اور مجھے کرنسی چینج کروانے کی ضرورت تھی تو مجھے بڑا پرابلم ہو رہا تھا اور میں کافی یہاں نیبرہوٹ جانتا نہیں تھا اتنا فیملر نہیں تھا اس لوکیشن سے تو میں یہاں کافی ڈھونٹا رہا کہ مجھے کوئی منی چینجر مل جائے یہ میرے پیچھے آپ میکڈونلڈ دیکھ رہا ہوں گے میکڈونلڈ کے پیچھے مادو ہے اور نیکس تو دس مادو ایک گیٹ ہے آپ اس سے ان کریں گے تو رائٹ ہند سائیڈ پہ ایک منی چینجر آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو منی چینجر آپ کو دیکھنا ہو تو یہاں اس پورے نیبرہوڈ میں باتچے شہر کے اندار آپ کو ایک ہی منی چینجر ملے گا جو یہاں ہے یا تو پھر آپ کو دوسرے نیبرہوڈ میں جانے پڑیں گے یہ مادو کا پیچھے آپ کو ریسٹرونڈ دیکھنا ہے اس مادو کے ساتھ یہ جو آرچ منی ہے دون جیسا اس دون کے ساتھ نیچے گیٹ ہے اس میں اندر منی چینجر موجود ہے اور ریزنیبل پرائز ہوتے ہیں ان کے اور بہت زبردست اور بہترین نیبرہوڈ ہے بہت پررانا کے علاقہ ہے یہ اور یہاں اور یہاں کافی یہ پندرہ سال بیس سال قرآنے اپارٹمنٹ ہے بہت خوبصورت اپارٹمنٹ ہیں ان میں سیل کے لیے بھی اویلیبل ہوتے ہیں ریزنیبل پرائز ہیں اور بہت ہی کشادہ اپارٹمنٹ ہیں یہ بہت ہی کشادہ اپارٹمنٹ ہیں یہ کانسٹنٹلی یہاں پر ایڈ نظر آتے رہتے ہیں اگر اپارٹمنٹ گوئی بھی سیل کے لیے اویلیبل ہو تو جیسے یہ یہاں آپ کو ایک ساتھ لے کلکھاوا نظر آ رہا ہے اس میں نیچے نمبر دیا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس میں برود میں گھوم رہے ہو اور یہاں آپ کو کوئی اپارٹمنٹ چاہیے ہو تو اس طرح کے ایڈ اپارٹمنٹ پر نظر آ جاتے ہیں کانٹیک نمبر بھی دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کانٹیک نمبر پر اگر آپ کو اپروچ کریں تو اپارٹمنٹ جس ڈیلر کے پاس بھی ہوگا اس سے آپ کی باتچیت ہو جائے گی اور بہت خوبصورت اور گرین neighborhood ہے یہ بہت اچھی location ہے یہاں جو main stop ہے اور یہ یہ آپ کو یہاں ایک roundabout کچھے نظر آ رہا ہوگا یہ stop کہلاتا ہے یہاں ہاؤز اور یہ باتچی شہر کا مین مرکز ہے اور یہاں تمام تر community centers apartments ویلاس commercial area everything each and everything nearby اور یہاں back پہ ادھر back پہ یہاں استمبول airport سے ڈیریک بس بھی آتی ہے تو بہت اچھا خوبصورت اور بہتری neighborhood ہے اور بہت زبردست location ہے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں یہ بہت peaceful area ہے اور خوبصورت ہے greenery ہے بے انتہا یہاں چار پانچ gardens ہیں nearby ایک گلت پارک ہے یہاں near بہت ہی near گلت پارک ہے اور schools بہت سارے بہترین schools ہیں یہاں nearby private schools بھی ہیں government schools بھی ہیں colleges بھی ہیں یہاں تو بہت اچھا نیبر ہو رہا ہے ویڈیو سے related آپ کے کوئی بھی question let me know and comment لو انشاءاللہ i'll try my best to answer your each and every question اور یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو let me know انشاءاللہ i'll try my best to make more ویڈیوز like this تو see you next video تب تک کے لیے السلام علیکم